اب خون پہنے کی جو کیفیت ہے اس کو ہزاروں طرح سے پاندھا جا سکتے ہیں دیکھیں نا غالب کیا کہتا ہے چپک رہا ہے بدن پر لہو سے پیرا ہن چپک رہا ہے بدن پر لہو سے پیرا ہن ہماری جیب کو اب حاجت رفو کیا ہے یعنی کہ جنہ مرضی زخم ہوئے پاسا نہیں لگتا ایک اور جگہ غالب کہتا ہے کہ رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے کیا جی نے کڑا سوفٹ کیا اور لگتا ہے پی پہ جو بولے لہو کیا ہے اب جان صاحب نے دیکھیں کہ ایسا گلمرائز کر کے باندھا لہو جی جی تم خون تھوکتی ہو یہ سن کر خوشی ہوئی تم خون تھوکتی ہو یہ سن کر خوشی ہوئی اس رنگ صدا میں بھی پرکار ہی رہو یعنی اگلا مرند ہے ادھر دادہ بھائی جان ایلیا بھی تو تھے نا وہ وہ تو ٹھیک ہے اچھا نہیں مرند ہے ہی اچھا نہیں شاہر ہیں جی چھوٹ جھوٹ لے اندھرے شہر چھوٹ کیا لگی تیرے ہاتھ پہ شروع ہو گئی اس بات سے چاہل تم ایک مصرہ نہیں کہہ سکتے شاہر جی آن بندہ تے ٹائی انجل ہوں دا کوکم صاحب گردن کھول دینے پہلو ٹوڑیاں دی بھی آدمی ہوں دی چھوٹ چاکا چاکا ایک واری جلدی چھوٹ آئی لہا کے گردن لانا پھول گئے اب آدم صاحب نے بالکل ہی نیا مضمون اس سے نکال وہ موڈ میں رہتے تھے نا اس لیے نیا ہی مضمون کئی شیر کمنا دن ناکیتے پھڑے گئے نا بات کا خون کیوں کریں انسان کا نہیں بات کا بات کا خون کیوں کریں ناحق آپ کو فرصت جواب اشاہ جی نے اوہ دو اٹنا جو ساڑے ناسان جو لاؤو نکلنا چکے